بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم یہ دیکھیں حلکال کا کلر نظر آرہا ہے اس طرح کا ہی ہمیں چاہیے یہ دیکھیں میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو ہلانا نہیں خوری دیر کے لیے کیونکہ پیان گرم ہے یہ بلکل اچھی طرح چاشنیف کی طرح ہو جائے تو پھر ہم نے اس کو ہلائیں گے دیکھیں بلبلہ بننا شروع ہو گیا ہے اچھی طرح ہم نے کارملائز بنانا ہے اس کو بلکل میڈیوم ٹو لو آنچ پہ یہ دیکھیں اب ہم اس کو برابر چمچھ لاتے ہوئے تھوڑی دیر پکائیں گے جی تھوڑی سی چینی ہمیں نظر آرہی وہ بھی اچھی طرح کارملائز ہونا چاہیے اب میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون یا ہاف دیسی ڈالیں تو ٹیبل ڈالیں اگر ڈالتا ڈالیں تو آپ ہاف ٹی سپون ڈالیں تھوڑی دیر اس کو بھی ساتھ پکاتے ہیں یہ دیکھیں ایک تار کی طرح ہوں شروع ہو گیا اس طرح کا ہی ہمیں چاہیے اب ہم کیا کریں گے جو پہلے ہی ہم نے تیل رکھے تھے دونوں کی بمائش کار کے رکھے تھے وہ ہم ڈالیں گی اس میں پہلے ہم نے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرنا ہے زیادہ گرم میں ڈالیں گے تو جلے جلے کی فلیور آئے گا اب جہاں فلیم آیا آف کرتی ہوں تھوڑی دیر اس کو ریس پہ چھوڑ دیں تھنڈا ہوتا ہے پھر آگے والا سٹیپ شروع کریں گے پین گرم ہی تھا تو دیکھیں میں نے فلیم آف کیا تو اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا اگر ہم اس طرح کے گرم ہی ڈال دیتے تو جکین کریں اتنے کرواہٹ کا ذیکہ آنا تھا آپ نے بالکل بھی کھانا نہیں پسند کرنا تھا آپ یہ ریس پی ضرور بنائیں بچوں کے لیے سب ہی کے لیے بنائیں اور اس کو بنا کے سیو کر لیں اب اس میں ڈالیں گے ہم تیل تھوڑا سن تھنڈا ہوتا ہے تیل ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ ابھی بھی پین بہت زیادہ گرم ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں نے ایک پرات لے لیے بڑی سی اس میں میں نے گریز کر لیا کوئی کے ساتھ جیسی گیڈ ڈالیں یا ڈالتا یا مکھن دیکھیں ماشاءاللہ بلکل فلیم آف کے اوپر اور میں نے یہ پین کو مکس کر رہی ہوں اس کا کلر دیکھیں کتنا ڈارک ہو گیا اگر ہم ساتھ ساتھ تیل ڈالتے تو یہ کرواہٹ چھوڑ دیتا ہے اب ہم ڈارٹ ٹرانسپار کریں گے پرات کے اندر اس کو اس پین پرات میں میں نے گی لگا لیا اور اس کے اوپر ہم اس کو ڈال دیں گے اور اچھی طرح پلا کے سیٹ کر دیں گے کامس کم دس منٹ تک اس کو ریس پر چھوڑیں گے دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح پڑھا رہے گا کامس کم دس منٹ پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر ریس پر تک تھنڈا ہوتے ہیں ہم تھوٹے چھوٹے پیسیز کے سلائسز میں اس کو کار لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح نشان لگائیں گے بلکل چھوٹا سائز رکھیں یہ دیکھیں اس طرح میں نے کٹ لگائے ہیں اب ہم پرات کی روح چینج کریں گے اور اس طرح اتنے اتنے نشان دے ہی کر لیں گے اس طرح بلکل چھوٹے چھوٹے سائزز میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح تھوڑا سا گرم ہوتے ہیں ڈیپ ڈیپ ٹک لگا لیے میں نے کٹ لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کریں گے ہم ایک پیس آرام سے اٹھائیں گے بے شاکہ آپ ہاتھ کی مدد سے بھی اس طرح اٹھا لیں تو کوئی پرابلم نہیں کیونکہ ہم نے نشان لگا رہے ہیں نہ زیادہ ہماری بڑی ہوگی اور نہ ہی زیادہ چھوٹی ہلکیات ہوتے اس طرح پریس کریں گے اور یہ دبا دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں سے اٹھایا اس طرح پیس لیا اور اس طرح اٹھا کے ہاتھ پہ رکھا اور ہلکیاتوں سے اس طرح گول کیا اور دبا دیا اور گرم گرم کو ہم نے اس طرح کرنا ہے سارے پیس میں اسی طرح تیار کرتی ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست تھوڑی سی چینی کے ساتھ اور ایک پیالی تل کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ رسپی شیئر کیا اب بنا کے بچوں کے لیے محفوظ کر لیں اب اسے سردیوں میں رزانہ ایک سے دو پیس دیں بچے جو کینڈی کھاتے ہیں شوق سے ان کی یہ عادت چھوٹ جائے گی ساپ سترائی کے ساتھ گھر پہ آپ بنا کے دیں مید ہے کہ آپ کو رسپی بہت زیادہ پساندائے گی اگر آپ کو میری رسپی اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں میری چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر پہلے سے سبسکرائب کر لیں تو تیار دل سے شکر بزار ہوں ایک پیس میں آپ کو کھا کے چیک کرواتی ہوں کہ اس کا کڑنچی پن دیکھے کتنا ہے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ